لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقے کو ڈسکس کیا اب فدق کا معاملہ دیکھنے سے قبل وہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا ایک اور چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ازواج متحرات نے عظم کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر کے پاس میراس کی بابت بھیجیں گے تو دیکھیں اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ازواج متحرات کا بھی شاید یہی خیال تھا کہ حضور کی کچھ میراس ہے جس کے مسئلے میں حضرت ابو بکر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ اس کے متعلق اب کیا کرنا ہے اب حضور کے بعد میراس کا معاملہ کیسے چلے گا جس لئے انہوں نے حضرت عثمان کو اس معاملے میں تیار کرنے کا عظم کیا کس نے ازواج متحرات میں اب سب شامل نہیں تھی جب یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلی تو انہوں نے ازواج کو جمع کیا اور کہا پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہم انبیاء کی جماعت کے وارث نہیں ہوتے ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے تب حضور کا اتنا واضح فرمان موجود ہے تو اے ازواج رسول تم ترکے کے بارے میں پوچھنے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات سب کے سامنے رکھی اور جیسی یہ مسئلہ سب کو یاد آ گیا کوئی بھی نہیں گیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو اس بات سے علماء کہتے ہیں حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ یہ بات تو سامنے واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے نزدیک تیہ شدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہم کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے ہمارا جو کچھ چھوڑا ہوا ہے سب صدقہ ہے اب انشاءاللہ تعالی جب یہ بات واضح ہو گئی ہے تو پھر اب اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم بی بی فاطمہ تظہرہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو بات ہوئی اس کو لے کر چلیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں